اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے چینل میں دوبارہ خوش آمدید آج جو ہمارے پاس گاڑی ریویو کیلئے ہے یہ ہے 2010 موڈل کی ٹویوٹا ویڈز ویڈز ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر میں ہے اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہے گاڑی گاڑی کی پوری ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بسیکلی سیکنڈ جنریشن آف ویڈز ہے جو کہ 2005 کے بعد آتا ہے 2004 کے بعد جو جنریشن چینج ہوئی ہے یہ وہی جنریشن ہے 2010 موڈل گاڑی کی اگر پرنٹ کے بات کرے تو آپ کو کرسٹل لائٹس مل جاتی ہے اور روپی کافی بڑے قسم کی ہے اور ہیلوجن لیمز کے کمبینیشن کے ساتھ ہے یہ جو ویڈینٹ ہے یہ آپ کو فوگ لیمز آفر نہیں کرتی بقایا یہ فل اپشن گاڑی ہے لیکن فوگ لیمز آفر نہیں کرتی درمیان میں آپ کو گریل میں جاتا ہے اور کروم کی فینشن کے ساتھ یہ ویڈزوالہ لوگو مل جاتا ہے تو یہ رہی گاڑی کی پرنٹ کی ریویو اور آپ کو گاڑی پوری دکھاتے ہیں انٹیریر بھی دکھاتے آپ کو اور اس کا انجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہے تیرہ سو سی سی انجن ہے گاڑی کا ون پوائنٹ تی انجن آفر کرتی ہے لوئر ایمز اپٹر مارکٹ انسٹالڈ ہیں اور پندرہ انچ کے چودہ انچ کے اللائی ریمز ہیں اور ٹائرز ہیں ٹائرز کی کنڈیشن بھی اچھی ہیں آپ کو انڈکیٹر والی لائٹ آپ کو یہاں پر ریکٹیکٹیبل میررز میں مل جائے گی بیک ونڈوز آپ کو ٹینڈنٹ ملیں گے بلیک کلر میں ملیں گے اور یہ گاڑی آپ کو کیلس انٹری آفر کرتی ہے پوش سٹارٹ گاڑی ہے یہ یہ ونڈوز آپ کو ٹینڈنٹ ملیں گے بلیک ملیں گے بیک کی اگر بات کرے تو بیک سے بھی گاڑی کی لک کپ ہی اچھی ہے یہ گاڑی کی بیک لک ہے ایک سائٹ پہ آپ کو وڈز والا لوگو ملے جائے گا اور یہ ٹرنک بھی کیلنس ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ کل جائے گا یہ آپ کو وائفر بھی آفر کرتی ہے واشر بھی آفر کرتی ہے اور ڈیفوگر سسٹم بھی ہے اور اوپر آپ کو بریک لائٹ بھی مل جائے گی بیک ونڈوز میں اگر اس کی ٹیل لائٹ کی بات کرے تو یہ ایل ایڈی اور ہیلوجن لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ہے جو بریک والی لائٹ ہے وہ آپ کو ایل ایڈی میں ملیں گی یہ والی بقایا آپ کو ریوس لائٹ اور انڈیکیٹر والی لائٹ آپ کو ہیلوجن لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ملے گی کیمرہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو نیچے ملے گا یہاں پر جو کمپنی پیڈٹ کیمرز آتی ہے وہ ٹویٹا کی لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہے ٹرنک بھی اوپر یہ دوسری سائٹ پروپائل گاڑی میں کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے اور اچھی بات یہ کہ یہ گاڑی فور سیل بھی ہے ان سی پی ہے نون کسٹم پیڈ ہے اور گاڑی حمزہ موٹرز بریکوڈ سوات میں اویلیبل ہے گاڑی کی ڈیمان بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کر رہے ہیں اور اس گاڑی کے جو خاصیت ہے وہ آپ کو میں بھی دکھاؤں گا یہ جو آپ فائبرکس میں دیکھ رہے ہیں یہ سکورپینز جیسے بنی ہوئے تو یہاں پر پشٹوں میں اس کو لڑم سیٹ والی کہتے ہیں سکورپین سیٹس والی گاڑی کہتے ہیں تو یہ باقی گاڑیوں سے مہنگی ہوتی ہیں پاور وینڈوز آپ کو آفر کرتی ہے ٹرو ٹون میں ہیں ڈول کلر کمبینیشن کے ساتھ ہے دروازے سپیکر بھی آفر کرتی ہے کپ ہولڈر بھی ہیں انٹیر وائز بھی اگر آپ کو گاڑی دکھائیں گے تو سیٹ بھی ویسکورپین والی ہے سٹیرنگ ویل کے اگر بات کرے تو سٹیرنگ ویل آپ کو ائر بیگ آفر کرتی ہے یہاں پہ اور یہ ٹویوٹا والا لوگو ہے دوسرا ائر بیگ آپ کو ڈشپورڈ میں مانٹڈ ملے گا اور دو ائر بیگ آپ کو فرنٹ پیلرز میں ملیں گے دو ائر بیگ آپ کو بیک پیلرز میں ملیں گے پسٹ آرٹ ہے درمیان میں آپ کو یہ ریکریکٹیبل میرس کے کانٹرولز مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کے ہیڈ لائٹ کے جسٹیبل کانٹرولز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو کپ ہولڈر آفر کرتی ہے ڈرائیور سائٹ کے لیے دوسری سائٹ پہ بھی ہے پیسنجر کے لیے اور یہ رہا گاڑی کا ڈشپورڈ جو کہ کافی خوبصورت کلر میں ہے یہ ملٹی میڈیا سسٹم آفٹر مارکٹ انسٹالڈ ہے بقایا کلائیمٹ کانٹرول بھی ٹچ میں ہے ٹچ کے ذریعے کلائیمٹ کانٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سٹورج کے لیے دو جگہ بھی مل جاتی ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ یہ والی اور اس کے علاوہ آپ کو ڈشپورڈ میں بھی یہاں پر بھی مل جائے گی یہاں پر بھی مل جائے گی اور ڈرائیور کے سٹرنگ کے اوپر بھی مل جائے گی سٹورج کے لیے کافی جگہ بنائی گئی ہے ان گاڈیوں میں اس کے آگے بھی آپ کو سٹورج کے لیے جگہ مل جاتی ہے یہ اس کا سی وی ٹی ٹرانسمیشن ہے یہاں پر آپ کو ڈرائیور سائٹ کی سیٹ کیلئے ہیٹڈ سیٹس مل جاتی ہیں جو کہ اس گاڈی میں ایک نیا اپشن ہے یہاں پر پیچھے آپ کو ہینڈ بریک اور اس کے پیچھے کپ ہولڈر تو یہ رہی گاڈی کی انٹیریر کی ریو یہ سن شیڈ میں آپ کو میرر آفر کرتی ہے کوئی لائٹس آفر نہیں کرتی درمیان میں آپ کو لائٹس مل جاتی ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی میرر آفر کرتی ہے گاڈی آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھائیں گے یہ جو میں آپ کو پلرز کی ایر بیک کے بارے میں بتا رہا تھا تو یہ ہے دو آپ کو فرنٹ سائٹ میں ملیں گی اور دو آپ کو بیک سائٹ میں ملیں گی تو ٹوٹل اس گاڈی میں ہوں گی چھے ایر بیک گاڈی آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہی گاڈی کی سٹارٹ اپ یہ ہے اس کا ایک خوبصورت انسٹرمنٹ کلسٹر آر پی ایم بھی آفر کرتی ہے زیادہ تر ویڈز میں آپ کو آر پی ایم نہیں ملے گا لیکن اس ویرینٹ میں آپ کو یہ آر پی ایم مل جاتا ہے میرا خیال میں یہ بی ویرینٹ ہے اور یہ ڈیجیٹل آپ کو فیول گیج مل جاتا ہے ہیٹ گیج مل جاتا ہے سب کچھ آپ کو اس سائٹ پہ ڈیجیٹلی مل جائے گا آر پی ایم اور سپیڈ میٹر آپ کو یہ اس طرح مل جائے گا آپ کو گاڈی کی بیک سیٹس بھی دکھاتے ہیں بیک دروازے بھی دکھاتے ہیں تو بیک دروازے بھی سیم ہیں وہی سکورفین ہے اور ٹرو ٹون میں ہے کپ ہولڈر بھی ہے سٹورج کی جگہ بھی ہے اور پاور وینڈوز بھی ہے تو یہ رہی گاڈی کی بیک سیٹس آپ کو ہیڈ ریسٹ بھی آفر کرتی ہیں اور یہ سیٹ فولڈیبل بھی ہے آپ ان کو دو حصوں میں فولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دو پیسز میں ہے یہ یہاں پر آپ کو سٹورج کی جگہ بھی مل جاتی ہے دونوں سیٹ کے پیچھے ہے درمیان میں آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے باقی گاڈیوں میں سیڈان جو ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایش ٹرے مل جائے گا تو ان گاڈیوں میں آپ کو یہاں پر آپ کو یہ ایر بیگز مل جاتے ہیں بیگ پیسنجرز کے لئے دونوں سائیڈوں پر تو آپ کو کارڈی کی ٹرنک سپیس بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہی کارڈی کی ٹرنک سپیس جو کہ کافی زیادہ ہے کافی سامان یہاں پر رکوا سکتے ہیں اور یہ سیٹ اپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ٹرو ٹون میں ہے سیٹس بھی ٹرو ٹون میں ہے گاڈی میں ٹرو ٹون بہت زیادہ ہے آپ کو گاڈی کا انجن بھی دکھاتے ہیں تیرہ سو سی سی وی وی ٹی آئی انجن آفر کرتی ہے یہ گاڈی جو کہ ایک پاور پول انجن ہے تو یہ رہی گاڈی کا ٹرن پوائنٹ تری وی وی ٹی آئی انجن جیپنیز گاڈی ہے اور یہ گاڈی کی ورال پرنٹ کی کنڈیشن بھی ہے اور یہ گاڈی فور سیل بھی ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان سی پی ہے نون کسٹم پیڈ ہے نون ریجسٹر ہے کوئی سکریچز وغیرہ کوئی ریپینٹ وغیرہ گاڈی میں نہیں ہوگی اور گاڈی کی ڈیمانڈ ہے بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے تو جو بندے لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں مقصد آپ کو صرف اس گاڈی کا ریویو دینا ہے تو یہ رہی اس گاڈی کی ریویو دوسری بھی ریویوز کیلئے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کیجئے آپ کو ہر قسم کی گاڈی کی ریویو مل جائے گی اور اگر آپ کو کسی گاڈی کی ریویو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس پہ بتا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ